اسلام علیکم ناظرین میں دانے لگتا ہی بیٹی کے اپ ڈیٹ پریفارم سے آپ کے لئے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے جس کے اندر میں آپ کو کچھ باتیں ہیں وہ کروں گا اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دکھی گا ہمارے پاس آپ کے لئے ایک بہترین ڈیل بھی موجود ہے جس کا ذکر بھی اس ویڈیو کے اندر کیا جائے گا تو ناظرین ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ شرح سود میں کمی ہوئی ہے جیسے آپ ناظرین نیوز چینل دیکھتے ہوں گے ڈیجیل پریٹ فارم پہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ترزیہ کار میو سیونز پہ ترزیہ کار جو ہے وہ اس بارے میں اپنی اپنی رائے دے رہی ہیں بیسک فرق کیا پڑے گا ابھی تو فیلال سکھ دو پرسنٹ بھی ہے اگر انیس پرسنٹ سے بھی سترہ پرسنٹ پہ اس وقت شرح سود آگئی ہے تو اس سے کیا پر پڑے گا صفر پڑے گا آنے والے وقتوں کے اندر جس طرح ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے جو ڈیٹیلز بتائی ہیں اپنی پریس کانفرنس میں کہ وہ دسمبر تک ہو سکتا ہے یہ چودہ پرسن تک ہم اس کو لے جائیں تو اس کا پوزیٹیف ایمپیکٹ یہ آئے گا سب سے پہلے تو وہ پراپرٹی کے اوپر اچھا اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ڈیوز میں آپ کو دیتے جاؤں ساید آپ کو اس کا علم بھی ہو کہ کرنسی چینج کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ بھی زیر گوھر ہے کابینہ میں بھی وہ سارے معاملات کیونکہ آئی ایم ایف نے بیسیکلی یہ تو ہونا ہی ہے آئی ایم ایف بیسیکلی آپ کو کہہ رہی ہے پاکستان کو کہ آپ اپنے لوٹ چینج کریں کیونکہ بلیک جو منی ہے اس کے حوالے سے تدارک کیا جا سکے تو اس وجہ سے پاکستان سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ کرنسی نوٹ چینج کرنے کے محلے میں جائے گا انقریب جو اناؤنسمنٹ ہونی ہے جہاں تک ہماری انفرمیشن ہی ہو سکتا ہے کچھ چینج بھی ہو لیکن مجھے ہی فلال یہی انفرمیشن ہے کہ کرنسی نوٹ چینج ہونے والے ہیں تو ان دونوں چیزوں کا نا ایک بڑا ایمپیکٹ یہ ہے کہ وہ سارا پیسہ کیونکہ ایک بگ اماؤنٹ آف منی پاکستان کے اندر ریل سٹیٹ کے سیکٹر کے اندر وہ کنسیون کی جاتی ہے اور یہ وہ واحد کہہ سکتا ہوں میں واحد سیکٹر ہے جس کے اندر آل موس کوئی سیونٹی ٹو ایک سیکٹر اس کے اندر سیونٹی ٹو سفر کنسکشن سے لیٹیڈ جو پیشیں ہیں وہ اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں تو ایک وسی چیز ہے خاص طور پہ پاکستان کے اندر بھار بھی اسی طرح کا سلسل ہے تو اب اگر میں بات کروں کہ پاکستان میں ہونے والی یہ پاکستان کی اکنومی میں ہونے والی چینجز شاید بظاہر طور پہ شاید ایک عام پہم انسان کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو تذیعہ کار ہیں یا جو اس بارے میں نالج رکھتے ہیں جو اکنومکس کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں ان کے نزید یہ ایک اچھا چینج ہے فور دی اکنومی آف پاکستان اندر فور دی ریل سٹیٹ سیکٹر ناظرین اب اگر بات کی جائے کہ بیری ڈاؤن کراچی بیری ڈاؤن کراچی اگر میں بات کروں بیری ڈاؤن کراچی کی بیری ڈاؤن کراچی ایک پیک سے نیچے آ چکا ہے صحیح اور مزید نیچے جانے کیا متحمل نہیں ہے میں جو یہ بات کر رہا ہوں اس کی ایک وجہ ہے ایک ہوتا ہے پیک پوائنٹ پیک پوائنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس سے زیادہ اوپر نہیں جائی خیر ریل سٹیٹ سیکٹر کے اندر کوئی پیک پائنٹ نہیں ہوتا ٹھیک آگ ڈاؤن ضرور ہوتا ہے اگر وہ ڈاؤن جانا چاہے تو وہ کہاں تک جا سکتی ہے بیری ڈاؤن کراچی کی لینڈ کلیر ہے کوٹ نے فیصلہ سنانگیون پیسے دینے جو یہ معاملات ہیں وہ تو خیر جب وہ ہوں گے لیس والے معاملات تب وہ ہوں گے لیکن یہ ہے کہ ایس بی سی اے خود اس بات کو انڈوز کرتا ہے کہ ہم نے بیری ڈاؤن کراچی کو نگلینڈ پروائیڈ کی ہے ناظرین میں جو آپ کے پاس اس وقت چیزیں اس ویڈیو کے توصل سے آپ کے پاس پہنچانا چاہتا ہوں کہ بیری ڈاؤن کراچی نے نیو ڈیلز جو ہے وہ لانچ کی ہیں کچھ ٹھیک ہے جس کے اندر اگر میں بات کروں جو آپ کو پروفٹ دے کے جائے گی جو آپ کو آپ کے لئے فائدہ مند ہے وہ ہے سپورٹ شٹی ویلا اوپن فرم ویلاز ہیں بیری ڈاؤن کراچی کے پاس نے جو ہمیں دیئے ہیں وہ ناظرین اس وقت کنسٹرکشن کی کاؤس جو ہے وہ اگر میں دو سو بہاتر اگس کے ویلا کی بات کروں کم سے کم بھی میں لگاؤں ایک کروڑ پیچانوے لاک روپے کنسٹرکشن کاؤس آتی ہے اس وقت بلکل کم میں کنسٹرکشن کاؤس یہ جو ہے وہ بیری ڈاؤن کراچی میں بتائی آپ کو یہ تقریباً ایک پیچانوے ہے اس سے بھی کم پرائز کنگا ساڑھے تین سو بس کا کنسٹرکٹڈ بلا جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے وہ بھی اگر میں منموم پرائز کی بات کروں اگر میں یہاں بھی منموم پرائز کی بات کروں تو ون ایک کروڑ ستر لاک روپے ہیں اگر میں ایک کروڑ ستر لاک روپے ہیں آپ کو یہ سپورٹ سٹی کا کنسٹرکٹڈوڑا جس کے اندر اکوموڈیشن کی اگر میں بات کروں اکوموڈیشن چار بیٹ روپے اکوموڈیشن ہے پھر ڈائنگ کا اریہ لگ ہے ڈائنگ کا اریہ لگ ہے ڈائنگ کا مل جاتے ہیں اس میں سے میں اگر سائز کے حوالے سے بات کروں تو دو بیڈ اوپر ماسٹر بیڈ روم ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ نورمل بیڈ روم ہوتا ہے لیکن اس کا سائز بھی ایک اچھا سائز ہے اور ایک سٹور روم نیچے ہوتا ہے اچھا سپورٹس ایڈی کے اندر اوپر کے بیڈ روم کے اندر ہر بیڈ روم کے ساتھ اس کی بیلکنی جو ہے وہ دی گئی ہے ایک یوز تیریز دیا گیا ہے تاکہ آپ شام میں بیٹھ کے اس کو انجوائی کر سکیں تو ناظرین اب میں نے سٹارٹنگ میں جو بات کی دی آپ سے کہ انویسمنٹ کے لحاظ سے آپ کے لیے لے کر آئے ہوں کہ وہ انویسمنٹ کے لحاظ سے اچھے ہیں تو اس کی پہلی وجہ تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں کنسکشن کاؤسٹ کنسکشن کاؤسٹ کنسکشن کاؤسٹ جو ہے وہ ساڑھے تین سو گز کی دو سو باتتر گز کی بھی اتنی کنسکشن کاؤس نہیں ہوتی اگر میں لوکیشن کی بات کروں ویڈی ڈاؤن کراچھی کے اندر یہ اس کے قریب قریب جو پرسنٹ ہے یا اس کے قریب قریب جو اس کے کی پوائنٹ سے رفیق کرکٹ سٹیڈیوم جو ابھی کنسٹرکٹ ہو رہا ہے لیکن آنے والے وقتوں کے اندر اس پر کام چل رہا ہے آہستہ آہستہ وہ کنسٹرکٹ ہو جائے گا ہو سکتے سال دو سال میں کنسٹرکٹ ہو جائے سامنے الفل ٹاور ہیں آپ کے مل جاتے ہیں اور یہاں پر پرسنٹ ٹھارٹی فور ہو جاتا ہے پرسنٹ ٹھارٹی ون اس کے بلدے برابر میں جہاں پر امام مر گئی موجود ہے دو سو پینترز گس کے بلائیں تو یہ ناظرین اس کی محلے وقوع ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں فیسلیٹیز کی فیسلیٹیز میں آپ کو پانی بجلی گیس انٹرنیٹ یہ ساری چیزیں مل جاتے ہیں پھر اگر آپ کو کوئی ملکہ صرف سوزہ لائیسی بات ہے اگر ایک چیز کافی دسٹنس پر ہے امتیاز ٹوڑ بار برن نہیں آیا جا سکتا تو وہیں پر جو ہے وہ ایک مارڈ بناوا ہے سپورٹ سٹی کے اندر جو تقریباً ایک رو ستر لاکھ کے میں آپ کو بلا بتائیں اسی کے بلکل قریب جو ہے یہ مارڈ موجود ہے اور اس اس کے اندر مارڈ ہے باربر شاپ ہے موبائل شاپ ہے تو یہ مطلب آپ کو قریب قریب سے ہی چیزیں مل جاتی ہیں اگر مہینے کے آپ نے ایک بلائیسی بات ہے پھر آپ نے ایک انتیاز سو رہا گیا اگر آپ اس کو رہنے کے لیے آس سے لے رہے ہیں تو ناظرین اس کو رینٹ آؤٹ بھی آپ پر سکتے ہیں اس کا اگر میں رینٹ کی بات کروں تو کم سے کم جو اس کا پر رینٹ ہے وہ تقریباً بیس ہزار کے رینٹ ہے اگر میں اس کے مینٹینس کی بات کروں مینٹینس یارہ ہزار دو سول پیس کی مینٹینس ہے اور یہ ناظرین ایک بہترین اپورچنیٹی ہے آپ سب کے پاس پیک آنے سے پہلے مطلب سٹارٹ اپ ہونے سے پہلے پیک کی آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں ابھی بھی کوئی ڈیٹیلز آپ کو اس کے حوالے سے چاہیے ہوں تو ہمارے نمبر موجود ہے ایمیل آئی ڈی موجود ہے آپ اس پہ کانٹیک کریں اور وزٹ کریں اور یہاں پہ آکے اس زیادہ کو دیکھیں اور جو میں نے آپ سے بات کی ہے انشاءاللہ وہ آپ کو ایک حقیقت میں مبنی بات لگے گی جب آپ وزٹ کریں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین اللہ حافظ